السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم میں حافظ وانیزوی آپ کی خدمت میں نئے وڈو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین محترم انتہائی دکھ کے ساتھ یار یہ وڈیو بنانی پڑی ہے اور پھر اوپر سے لوگ ہمیں ہی کہتے ہیں جناب کہ آپ ان کے خلاف اپنے اس طرح الفاظ استعمال کرتے ہیں یار آپ خود دیکھیں الحمدلہ ہم بھی اپنے قائد سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ یہ ضرور جانتے ہیں کہ جناب کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے آپ جناب اپنے قائد سے محبت کے اندر آپ صحیح اور غلط اور اللہ والوں کی بارگاہ کے اندر جناب ان کا عدب کیا ہے آپ یہی بھول گئے ناظرین محترم آپ کے سامنے پیٹی آئے والوں کی ایک بغیرتی رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تحریک اللہ بھئی کے ایک اٹریٹ سے اگاہ کرتا چلا جاؤں کہ الحمدللہ تونسل شریف کے اندر آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ سعادہ حنیزو صاحب خود گئے ہیں واقعہ وزر کیا اور آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ڈیڑھ سو ایک سو پچاس جو خاندان ہیں ان کے لئے جناب خیموں کا واپن انتظام کیا ہے ان کی رہش کا انتظام کیا ہے اور ان کا جناب سارے جو معاملات ہیں وہ تحریک اللہ بھئی پاکستان جو ہے وہ دیکھ رہی ہے ناظرین محترم میں اپنی اصل ڈیڑھ کی طرف آتا ہوں کہ پیٹی آئے والے ناظرین محترم آپ کے سامنے ایک میں کلیپ رکھتا ہوں پھر اس کے بعد آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ یار یہ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں حضور داتا علیہ حجویری آپ کی بارگاہ کے اندر جناب اس طرح کی حرکت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی بے عدوی ہے اور کتنی بڑی غستاخی ہے ایک اللہ والے کی شان کے اندر ایک اللہ والے کی بارگاہ کے اندر جناب جا کر جو ہے وہ کسی کی اس طرح جناب کسی کے ساتھ کرنا آپ خود جو ہے ویڈیو ملعظم فرمائے یار قائد سے محبت جو ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن ایک اللہ والے کی بارگاہ کے اندر جا کر اس طرح کرنا یہ اللہ والے کی بارگاہ کے اندر جا کر اس طرح کرنا ایک غستاخی جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے بے عدوی تصور کیا جاتا ہے تو خدارہ یار یوتھیو کچھ تو خدا کا خوف کرو اور کچھ جو ہے وہ ہوش کے ناکھل لو کہ تمہیں یار اللہ والوں کی بارگاہ کا عدوی جو ہے وہ قائد کی محبت کے اندر بھول گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں اور صحیح اور غلط کی جو تمیز ہے وہ ان کو آئے